پنجاب کے سکھوں کے خلاف بہارتی فوج نے بڑے بڑے اپریشن کرنا شروع کر دی ہیں اطلاعات یہ ہیں کہ دلی کے مضافات کے اندر بہارتی فوج نے کاروائی کر کے کچھ سکھوں کی حلاقت کی ہے بدلے میں سکھ لگتار بہارتی کانوائے فوج کے جو کانوائے ہوتے ہیں ان کو نشانہ بنا رہے ہیں ناظرین گرامی بہارت کی اب فوج کا اگلا ٹھکانہ جہنم ہے کیونکہ سکھ سارے کے سارے باہر آ نکلے ہیں سکھوں نے بہت زیادہ ہدووں کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا ہے کسانوں کی تحریک سے شنو ہونے والی یہ کہانی اس تمام تر کہانی کو اب مزید کمپلیکس کرتی ہوئی جا رہی ہے آپ کو یہ بتا دیں کہ موڈی سرکار لگاتار یہ کہہ رہی ہے کہ آئی ایس آئی پاکستانی آرمی پاکستان کے جتنے بھی ملیشیاز کام کرتے ہیں کشمیر کے اندر وہ سکھوں کو ہتھیار بھی مہیا کر رہے ہیں سکھوں کو پیسے بھی دے رہے ہیں اور سکھوں کے یہ مختلف قسم کی سپورٹ بھی ڈائیورٹ کروا رہے ہیں ناظرین اگرامی آپ کو یہ بتا دیں کہ سکھوں کے خلاف بہارتی فوج نے اپریشن لانچ کرنا شروع کر دیا ہے ٹھیک بیسا اپریشن جیسا یہ کشمیر کے اندر بہارتی فوج لانچ کرتی ہے کیا ہے معاملات کس طرح کے حالات ڈلی کے ہیں سب کچھ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل ہسنا ٹی وی کو سبسکرائب کرنے گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹس میوز آپ تک بروقت پہنچتی رہے ناظرین آپ کو یہ بتا دیں کہ بہارت کی فوج نے آج اپریشن سکھوں کے خلاف کرنا شروع کیا ہے اطلاعات یہ ہیں کہ دلی کے موظفات کے اندر بہارت کی فوج نے کچھ سکھوں کو ریلی سے گرفتار کیا اور گرفتار کرنے کے بعد ان کا انکاؤنٹر کیا ہے جس کے بعد سکھوں کو پتا چل گیا ہے کہ بہارت کی فوج اب ان کے خلاف خون خرابہ کرنے والی ہے تو آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جو یورائی سنگھ بہارتی کرکٹر ہے ان کے والد نے آ کر سکھوں کی ریلی سے خطاب کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ ہندو ان کو یہ نہیں پتا کہ گائے کا پشاپ پینا ہے یا دودھ پینا ہے اس کے علاوہ آپ کو یہ بتا دیں کہ یورائی سنگھ کے والد نے ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ موڈی کو چاہیے کہ بے شک اپنے آر ایس ایس کے گھنڈے لے کر ادھر آ جائیں ہم ایک لکیر کھینچ دیں گے اگر آر ایس ایس کا گھنڈا ہماری طرف آیا تو واپس بچ کر نہیں جائے گا اگر موڈی کے بازوں کے اندر اتنا دم ہے تو موڈی خود آ کر ہمارے ساتھ مذاکرات کرے ہمارے ساتھ اگر لڑنا ہے تو بھی لڑے کیوں یہ گھنڈوں کا سارا لیتا ہے موڈی کیوں اپنی ملیشیاس کو تیار کر کے بڑکاتا ہے کہ جی یہ دیکھیں سکھوں کے خلاف ایکشن لینا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے تو ناظرین اگرامی یوبرائی سنگھ کے والد نے پڑی زیادہ تہلکہ خیز آج تقریر کی ہیں دلی کے اندر اور سکھوں کو بڑکا دیا ہے سکھوں کو یہ کہا ہے کہ موڈی کے ساتھ یا موڈی کا کوئی بھی ہواری آپ کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کرتا ہے تو وہ جھوٹ اور فریب والا ایگریمنٹ ہوگا فریضوں کے ساتھ کر دیتے تھے ہندووں کی ماں و بینوں کی عزت سکھوں نے بچائی ہے ناظرین اگرامی یہ تمام تر تقریر کرنے کے بعد یوبرائی سنگھ کے والد کو آج کل آر ایس ایس کے گنڈے تھریٹ کر رہے ہیں جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ حالات دلی کے کنٹرول سے باہر ہوتے جا رہے ہیں کسانوں کو سپورٹ کرنے کے لیے خالستان کی تحریک سب سے پہلے آئی اب بہارت کی ساتھ نئی جو ریاستے ہیں انہوں نے اس تمام تر کہانی میں دبنگ انٹری کی ہے تاکہ موڈی کو ایک دفعہ پوری طرح اکسپوز کر دے اور لوگ جو وہاں پر شریک ہیں جو کسان ہیں وہ ایک ہی بات دیمان کر رہے ہیں وہ بل واپس لیا جائے جو موڈی سرکار نے پاس کیا ہے اس میں کسی قسم کی کوئی امینڈمنٹ ہم نہیں چاہتے اور نہ ہی ہم چاہیں گے اگر موڈی نے واپس بچ کر نہیں جائے گا یہ سکھوں کا بہت بڑا اعلان سامنے آیا ہے اور موڈی کے جو سرکار ہے اس کے اندر تھر تھری مچ گئی ہے موڈی کو یہ سمجھ نہیں آرہی کہ اب سکھوں کو ہم روکے گے کس طرح بہرحال اطلاعات یہ ہیں کہ دلی کو ساری کی ساری بھارتی فوج نے ہائی جیک کر لیا ہے اب دیکھنا ہوگا کہ معاملات کس کروٹ جاتے ہیں اور سکھوں اور بھارتی موڈی کا کیا آگے فیوچر ہوتا ہے یہ سب کچھ آنے والا وقت بتا دے گا